بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ ایک کوئسن ہے جو کہ ریال انیلیسز کے بی ایس ماتھمیٹکس 2019 کے پیپر میں آیا ہے اس کو جا ہے وہ ہم سال کریں گے جس میں یہ دیکھیں یہ ہمیں ایک امپر آپر انٹیگرل دیا گیا ہے جس کی لیمٹ آف انٹیگریشن انفائنائٹ ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے جا ہے وہ سال کر سکتے ہیں گیون یہ ہے کہ زیرو ٹو انفینٹی ایکس اوور وان پلس ایکس سکیر سائن سکیر ایکس ڈی ایکس اچھا اب اگر ہم سٹوڈنٹس اس ریالیشن کا اگر ہم کمپیرزن جنریٹ کریں مثلا میں یہ لکھتا ہوں کہ ایکس اوور وان پلس ایکس سکیر سائن سکیر ایکس اس کے ایکس اوور وان پلس ایکس ایکس سکیر کے ساتھ کیا ریالیشن بنتی ہے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا اس کو ابزرب کرنا ہوگا کہ یہ جو سائن سکیر ایکس ہے اس کی ویلیو کیا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھیں سائن کی ویلیو جو ہے وہ ویری کرتی ہے سائن کی ویلیو ویری کرتی ہے مائنس ون سے لے کے ون تک جب ہم سائن سکیر کی بات کریں گے تو سائن سکیر کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس ویری کرے گی زیرو سے لے کے ون تک اچھا اب زیرو سے لے کے ون تک جو بھی نمبر آئے گا ٹھیک ہے اگر ہم اس کی جگہ پہ یہ کہیں کہ اس کی جو میکسیمم ویلیو ہے وہ ون ہے میں نے کیا کیا اس کی میکسیمم ویلیو ون پٹ کر دی اس کی میکسیمم ویلیو ون پٹ کر دی اس سے علاوہ مثلا فرض کریں یہ ون بے ٹو ہے اس کے درمیان تو ون بے ٹو کا سکیر جو ہے وہ ہمارے پاس ون بے فور بنے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک لیسر نمبر کو ادھر سے نکار رہے ہیں جب لیسر نمبر کو نکار رہے ہیں تو یہ رقم جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے یہاں سے یہ جو لیسر نمبر سے ملٹیپلائے ہو رہا تھا اب نیچے ایک چھوٹا نمبر ڈیوائیڈ ہو رہا ہو تو یہ رقم بڑی ہوتی ہے نیچے بڑا نمبر ہو تو یہ رقم جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے چھوٹی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گریٹر دن ایکل ٹو greater than equal to x over 1 plus x square ہو جائے گا x over 1 plus x square اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم by comparison test سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں by comparison test if zero to infinity x over 1 plus x square dx converges greater side sorry diverges lesser side ہے lesser size divergent کے لئے یہ test ہوتا ہے diverges کیونکہ یہ ہے lesser side lesser side divergent کے لئے ہمارے پاس test میں مجود تھا by comparison test if this integral diverges then zero to infinity x over 1 plus x square sine square x dx diverges تو ہم اب اس کو جہا ہے وہ proof کرتے ہیں کہ کیا یہ integral جہا ہے وہ divergent ہے یا نہیں ہے یہ integral divergent ہے یا نہیں ہے تو اس کو ہم students کیا کریں گے چیک کریں گے اب اس کے لئے یہ دیکھیں zero to infinity x over one plus x square dx اب اس integral کو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں یہ by definition کیا لکھا جائے گا limit t approaches to infinity zero to t x over number one plus x square one plus x square dx آجے گا اب اگر آپ students نوڈ کریں تو یہ نچلے فنکشن کا اوپر derivative موجود ہے تو اس کا لاغ آجے گا تو limit t approaches to infinity one by two log of one plus x square limit zero to t آجے گا اب پہلے ہم نے upper limit putt کرنی ہے پھر minus low limit putt کریں گے limit t approaches to infinity one by two upper limit putt کرو تو log of one plus t square minus log of one plus zero یہ کیا بنجے گا limit t approaches to infinity one by two log of one plus t square minus log one zero ہوتا ہے اب limit apply کریں تو students یہ ہمارے پاس log of one plus infinity تو یہ کیا آجے گا infinity ہی آجے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ integral کیا ہے divergent ہے ٹھیک ہے یہ divergent ہم نے اس کی proof کر لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو integral ہے that is also divergent تو یہی student ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا تھا اس کو proof کرنا تھا کہ یہ convergent ہے یا divergent ہے تو ہم نے basic comparison test کی مطلب سے اس کو proof کر لیا کہ یہ divergent ہے مطلب ہے مطلب ہے مطلب ہے